کوئی نوجوان لڑکا آ گیا آ کے ابو سے بولتا کہ ابو شادی کرنا ہے تو اب اس کے ذہن میں پانچ لاکھ کا بجٹ ہے شادی کرنا تو پانچ لاکھ روپے ہونا رہے ہیں اب کیا کرو جاؤ ویلیجز میں چلے جاؤ باہر اڈوں کے پاس جاؤ دو سو سو روپے کے اندر زنا کر کے آ جاؤ وہی خواہش بڑی کرو جو شادی کے باپ کرنا ہے انہی کالیج کے بچے ہیں گل فرنڈ میٹن کرو کھکٹ میں ہو جاتا ہے یہ آپ کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ نکاح کو آسان کرو لیکن ہمارے پانچ لاکھ تین لاکھ چار لاکھ شادیوں کا بجٹ نے ہمارے نوجوان نسل کو زنا کرنے پر مجبور کیا ہے لیکن وہ والدین ان باتوں کو اچھی طرح سن لے جتنے والدین کی اولاد اگر کسی سے زنا بھی کرتے ہیں اگر کوئی زنا کرنے کے لیے بیرتا ہوا ہمارے میں جا کر مسکرگوشن کرتا ہے مشتزنی بھی کرتا ہے اس کا گناہ اس کے بچے سے پہلے اس کے والدین پر ہے اس بات کو یاد رہے اگر کسی بھی والدین کا لرکہ آج کے دور میں جہاں سمارٹ فون ہے جہاں پورنوگرافی عام ہو چکی ہے ہر لڑکے کی حفاظت نہیں ہے اگر لڑکے کی شادی ہوتی وہ مشتزنی زندگی گزارتا ہے حالات طریقے سے کام کرتا لیکن یہ چار لاکھ پانچ لاکھ کے بجٹ کی وجہ سے کتنے لڑکی آج زنا کر رہے جو لڑکے زنا سے ڈرتے ہیں جاؤ ہمانوں میں گھنٹے گھنٹے بولو کیا کرتے سمجھو اپنے لیکن اس کا گناہ کس کے سر پر ہے والدین کے سر پر ہے لیکن والدین نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں وہ ابھی بچہ ہے نہیں ابھی بچہ ہے شادی کرو بچوں کا باپ بنتا ہے وہ لیکن ماں بات کے لیے ابھی بچہ ہے یہ معاملہ ہے سمجھ